بتاؤ میرا نام کیا ہے محمد علی نے باکسنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ان سے پہلے باکسنگ بدیناک والے وحشوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا محمد علی نے باکسنگ سٹائلائز کیا اس کھیل میں تماشا شامل کیا یعنی حسن و شرارت تفریز سیاست اور اس کے علاوہ بہت سے نئے اجزاء کو باکسنگ کا حصہ بنا دیا یہاں محمد علی کے ایک میچ کا ذکر مقصود ہے جو غالباً ان کی زندگی کی سب سے وحشانہ باورت تھی یہ ان دنوں کی بات ہے جب باکسنگ کی عالمی تنظیموں کے اختلافات کے باعث دو ہیوی ویڈ باکسنگ چیمپئن تھے محمد علی اور ارنی ٹیرل اختلافات سمٹے تو محمد علی اور ٹیرل کا میچ رکھا گیا تاں کہ ایک متفقہ ہیوی ویڈ چیمپئن چنا جا سکے فروری 1967 میں ہونے والی اس لڑائی سے پہلے دستور کے مطابق پری میچ نیوز کانفرنس محقق ہوئی ہوا کچھ یوں کے کانفرنس میں ارنی ٹیرل نے محمد علی کو اس کے پرانے نام تیش اسکلے سے مخاطب کیا محمد علی نو مسلم تھے اور اپنی نئی شناخ کی نسبت سے بہت حساس بھی انہیں برا لگا انہوں نے ٹیرل کو سختی سے منع کیا مگر ٹیرل انہیں مسلسل ان کے پرانے مسیح نام سے مخاطب کر کے چڑھا کرا محمد علی واقعی چڑ گئے تیش کے عالم میں انہوں نے ٹیرل کو متنبع کیا کہ مجھ سے ابھی معافی مانگو اور مجھے میرے مسلم نام محمد علی سے پکارو ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ باکسنگ ریم میں تم مجھے محمد علی کہہ کر مخاطب کرنے پر مجبور کر دیے جاؤ گے ٹیرل نام آنے اور کانفرنس ختم ہو گئی چھے فرفری کو ہیوسٹن ہونے والا میچ محمد علی کی بربریت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوسرے راؤن میں ٹیرل کی آنکھ سوچ گئی اور پھر اس سے خون دینا شروع ہو گیا ٹیرل نے باقی میچ نیم بنائی کی حالت میں کھیلا محمد علی میچ میں بار بار ٹیرل سے پوچھے دے بتاؤ میرا نام کیا ہے اور تھی ٹیرل پر غزبناک مکونگی برسات کر دیتے آٹھے راؤن سے ٹیرل لڑکڑانا شروع ہوا اور میچ کے آخر تک یوں ہی لڑکڑاتا چلا گیا محمد علی وہ میچ متفقہ فیصلے سے جیتے اگر یہ کہہ کر تنقید کی کہ وہ چاہتا تو ٹیرل کو ناک آؤٹ کر سکتا تھا مگر اس نے صرف ٹیرل کی پٹائی اور توہین کی غرض سے فائٹ کو پندرہ راؤن تک لمبا گیا بعد ازاں ٹیرل نے ایک انٹرویو میں یہ اطراف کیا کہ محمد علی کو کیشس کلے کہہ کر تیش دلانا ان کے باکسنگ کیریئر کی ایک بڑی غلطی تھی عمران خان نے بھی ارنی ٹیرل والی غلطی دورائی ہے انہوں نے توہین کی غرض سے اپنے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین کے نام بگاڑے اپنے سب مخالفین کو تیش دلائی سیاست کو سیدھی سادھی سیاست نہیں رہنے دیا بلکہ اس میں غصہ اور نفرت شامل کر دی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پرزندے شوکت خانمکار مخالف سیاسی رنگ میں انہیں ایک چپت رسید کرتا ہے اور سادھی پوچھتا ہے بتاؤ میرا نام کیا ہے نواز شریف اور بینزید بٹوں نے میسا کے جمہوریت پر دستخطیز لیے کیے تھے کہ سیاست سے نفرت اور غصہ نکال دیا جائے نتیجہ یہ تھا کہ بعد میں بننے والی پیپل پارٹی اور نواز لیگ کی حکومتوں کے دوران دس سال تک ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا مگر عمران خان نے میسا کے جمہوریت کا نام بگاڑا اور اسے مخمکہ کا عنوان دیا عمران سیاست کو نوے کی دہائی میں واپس لے گئے جب کبھی آصف علی زرداری پکڑے جاتے تھے کبھی میاں نواز شریف گرستار کر لیے جاتے تھے آج میاں نواز شریف اور آصف زرداری اس بات پر متفق ہیں کہ میسا کے جمہوریت کے حصول اس شخص پر لاغو نہیں ہوتے جو اسے مقمکہ کہ اس دستویز کے دستخط کندان کی توہین کیا کرتا تھا ارنی ٹیرل کبھی سوچتا تو ہوگا کہ اسے کیا ضرورت تھی محمد علی کو کیشس کلے کہہ کر پیش دلانے کی کھیل کھیل ہی رہتا تو کتنا اچھا ہوتا برادر علیم خان اپنے سیاسی مخالفین کو صرف اور صرف چور ڈاکو کہہ کر ہی یاد کیا کرتے تھے کوئی پنجاب کا ڈاکو کوئی سندھ کا ڈاکو اور پھر مفتی محمود کے فرزند کی توہین تو عمران خان نے خود پر واجب کر رکھی دی اور ہر جلسے میں بڑے اتمام سے مولانا فضل الرحمن کی آانت کرتے اور اپنے مدائین سے دات پاتے اپنی پارٹی کے میڈیا سیل کو ہدایت کرتے کہ مریم نواز کو کبھی مریم نواز نہ کہو ڈاکو رانی کہو مریم نانی کہو کیچڑ اچھالو توہین کرو یہ جو سیاستدانوں کی توہین اور انہیں غزب نہ کرنے کا قصہ ہے لیکن یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا جاکا کھلنے کے بعد پسر اکرام اللہ نیازی کی گستاغ کیا اسخواہ کی سرکار سے جا لڑیں ابو سلمان نے فوج کے سربراہ کو آغاز میں ہی جانور کے درجے پر فائز گیا اور پھر چل سو چل کبھی میر جعفر کبھی قدار کبھی ملک پشمن کبھی ہینڈلر یعنی یوں سمجھئے کہ ارنی تیرل محمد علی کو صرف کیشس کے لئے نہ کہتا بلکہ گالی کے بعد نگر کا لاحقہ بھی استعمال کرتا اداروں اور لوگوں کی توہین کر کے انہیں تیج دلاتے ہوئے عفیز اللہ نیازی صاحب کے سالے نے سوچا ہی نہیں کہ نفقت کا کھیل ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کا اگلہ راؤنڈ مزید نفرت سے عبارت ہوا کرتا ہے اس گلی کے دوسری جانب کوئی راستہ نہیں ایک منزل کو یوں ہے کہ ابو تیش کا سیاسی چیرہ لہو میں تر ہے وہ لڑکھرا رہا ہے اس پر مکوں کی برسات ہو رہی ہے اور الحاج میاں محمد نواز شریف مدزلہ مختوم آصف علی زرداری وڈہ سائن مولانا فضل الرمان زیدہ مجدہ اور عزت امام جناب سید بادشاہ آسم منیر احمد شاہ صاحب باری باری اس سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں بتاؤ میرا نام کیا ہے جی تو بھی پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد زید ویڈیوز کے لیے آپ نے مہران کو رہی ہے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا